تحریکین صاحب کا اسلام آباد ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان ڈی چوک کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے متعدد ازلا میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اسلام آباد میں انتظامیاں اور پولس ہائیلرٹ ہے اور جڑوان شہروں میں موبائل نیٹورک بھی بند کر دیا گیا ہے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بابو سابو انٹرچینج سے بھی ٹرافک بند کر دی گئی ہے اسلام آباد اور دیگر شہروں میں زڑکوں کی بندش کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ڈی چوک سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے پولس نے اس حوالے سے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان ڈی چوک کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے نمائندہ کپٹل ٹی وی میاں آمیر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مزید تفصیلات اس حوالے سے ان سے جان لیتے ہیں جی میاں آمیر بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل حاصل دیکھا جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کا جو اسلام آباد ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان تھا ڈی چوک کو اس وقت کنٹینر لگا کر مکمل طور پر سکیل کر دیا گیا ہے جبکہ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کو مختلف صلاح میں دفعہ 244 کا نفاذ کر دیا گیا ہے جس کا بقاعدہ سے نوٹیفکیشن بھی محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں دوامی اور پولیس ہائی الیٹ ہے جبکہ جنوان شہروں میں اس وقت موبائل نیٹس موبائل اور انٹرنیٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے اس وقت اس کی بندش ہے جبکہ دیکھا جائے تو لاہور سے اسلام آباد موٹر میں بابو صاحب بھی انٹرچر بھی ٹریفک کے لیے تمام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں شرکوں کی بندش کے باعث عوام کو شدید مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں جبکہ ڈی چاک سے گرفتاریوں پر سلسلہ بھی جاری ہے یہ پولیس ذرائق جانب سے ہمیں بٹایا جا رہا ہے جبکہ پولیس کے مطابق متعدد افراد کو جو ہے گرفتار بھی کر دیا گیا یہ میں پولیس ذرائق بتا رہے ہیں جبکہ اسلام آباد راولپنڈی میں داخلی اور پارڈی راستوں کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند جیا گیا لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا کل لاہور میں بھی سوالے سے کہ احتجاج پورمان احتجاج کا سلسلہ منارد پاکستان میں کیا جائے گا تو آج جی چوق میں بھی اس احتجاج کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا لیکن اس وقت جنوان شہروں کو مکمل طور پر جو ان کے داخلی وقاجی راستے ہیں ان کنٹینرز لگا کر بند کر دی گا جبکہ اپنے کچھ دن پہلے وفاقی وزارے داخلہ محسن نکویج انہوں نے بھی آج پھر دوبارہ درخواست کی ہے پاکستان طریقہ انصاف سے کہ وہ آج احتجاج نہ کریں احتجاج کو اپنا موقع کر دیں کل بھی سوالے سے ان کی جانب سے ایک درخواست کی گئی تھی کہ اپنا احتجاج موقع کر دیں لیکن اس وقت جو پیڈے کے رہنم میں ہیں جو میں ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج پر بزید ہے انہوں کا یہی کہنا کہ ہمارا پر امن احتجاج ہے انہوں کا احتجاج پہنچیں گے اور بخور طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے لیکن اس وقت دیکھا جائے تو جلوان شہروں میں دیکھا جائے تو مختلف جو روڈ ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں گرہ ہم آسف بات کریں فیض آباد مریڈ اور فیض اسلام کے طرف اطراف تمام ٹریفک بند کرتی گئی جبکہ اسٹریٹیم روڈ اور بھی ٹریفک مکمل طور پر بند ہے اس وقت چاندنی چوک اور اسٹی بلوکی چوک کی بات کریں تو وہاں پر بھی ٹریفک بند ہے جبکہ خننہ پل ساہی چوک نار سلمہ کوہارٹی بزار موڑ اور لیاقت بازوں گے اس وقت تمام ٹریفک بند ہے جبکہ ٹریفک پلس کی جانب سے جو پلان دیے گا دی اے وائی کالیچ چوک مریم چوک ایم چوک ایم چوک ایم چوک ہیدر پر بھی ٹریفک مکمل طور پر بند ہے جبکہ خیابان شاہ نجک پیاریچ پیکری چھپ نمبر چھپیس جنگی ناکہ پر بھی ٹریفک مکمل طور پر بند ہے جبکہ چیرنگ کراس مال چوک میں ٹریفک مکمل بند ہے اسی طریقے سے گرہ ہم بات کریں چک بیلی موڑ روات مندرہ مورس موسا کسوال جیٹی رور گدرخان میں بھی ٹریفک مکمل طور پر بند ہے جبکہ ٹریفک پلس کی مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دولتا نمور جیٹی رور چکوال بھی ہر طرح کی ٹریفک مکمل طور پر بند ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سوٹے حال دکھائی جاری ہے جیسا کہ آج تی چوپ پر پاکستان تریقین صاحب کا احتجاج ریکارڈ دوائے جانا ہے لیکن اس وقت اگر حکومت کی بات کریں تو انزل انتظامیہ کی بات کریں تم کی جانب سے بھی بھرکوٹ ٹریفک مکمل ہیں اور جیسا کہ اب سے دیر پہلے داخلہ موسن نکیون کی جانب سے بھی پاکستان تریقین صاحب کے رہنمائوں سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ اپنا احتجاج موخر کردے یہ پاکستان تریقین صاحب کے رہنمائوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ احتجاج کو موخر کر دیں میامیر آپ نے تفسیر انعگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ